السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں غسل کیسے کریں گے؟ کلی کے ساتھ غرغرا بھی کریں گے؟ نرم ہڈی تک پانی بھی ناک کی پہنچائیں گے یا نہیں؟ اگر نہیں پہنچائیں گے تو افتاری کے بعد پھر غرغرا کرنا ہوگا؟ نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہوگا؟ غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس قسم کی باتیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں رات بھی دو چار لوگوں نے مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں جنبی ہو جاتے ہیں پھر غسل کرتے ہیں پھر جیسے ہی افتاری کرتے ہیں فوراں ہم نل کی طرف پانی کی طرف بھاگتے ہیں غرغرا کرتے ہیں نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہیں کیونکہ ہم نے غسل کیا تھا روزے کی حالت میں اور غرغرا تو کیا نہیں تھا اس لئے ہم پہلے غرغرا کر لیتے ہیں اور اگر ہم غرغرا نہ کریں تو پورا دن پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں ہو رہی ہیں ہم پاک بھی ہیں کہ نہیں یاد رکھیں میرے دوستو دین بڑا ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر یہ جو آپ اپناتے ہیں نا جی اپنا آپ کو خود مشکل میں ڈالتے ہیں دین کی طرف سے آپ کے اوپر یہ حکم لاغو نہیں ہے غسل جب بھی آپ کر رہے ہیں چاہے روزے کی حالت میں ہیں چاہے بغیر روزے کے ہیں غسل میں تین فرض ہیں نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا اور نمبر تین پورے بدن پر اچھے طریقے سے پانی بہانا یہ تین فرض مکمل ہوگے چاہے آپ روزے کی حالت میں ہیں چاہے بغیر روزے کی حالت میں ہیں غسل آپ کا ہو جائے گا اور مرد اور عورت دونوں یہی طریقہ اپنائیں گے دونوں کے لیے یہ تین غسل میں فرض ہیں باقی جہاں تک بات ہے غرغرے کی یا اوپر تک ناک میں پانی چڑھانے کی یہ بات فرض نہیں ہے یہ فرض کا حصہ نہیں ہے فرض یہی تین ہے ہاں البتہ بغیر روزے کی حالت میں آپ نے غرغرہ کرنا ہے احتیاطاً تاکہ مکمل اچھے طریقے سے کلی ہو جائے ورنہ فرض کلی ہے ورنہ فرض نرم ہڈی تک ناک میں پانی چڑھانا ہے اوپر تک چڑھانا فرض نہیں ہے تو آپ روزے میں اچھے طریقے سے کلی کر لیں غرغرہ نہ کریں صرف یوں نہ کریں غرغرہ جو ہم کرتے ہیں باقی اسی طرح جس طرح عام حالت میں کلی کی جاتی ہے وہ کلی کر سکتے ہیں غرغرہ کریں گے نا میرے دوستو تو اندر پانی جانے کا خطرہ ہے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس لیے یہ کوئی فرض نہیں ہے غرغرہ سنت کہلیں مستحب کہلیں افضل عمل کہلیں اتنا کہہ سکتے ہیں غرغرہ احتیاطاً کیا جاتا ہے فرض غرغرہ نہیں ہے اس لیے روزے کی حالت میں آپ نے کلی کر لی تھی یہاں تک نہ کیے نہ رمڈی ہے یہاں تک پانی ڈال لیا تھا ہے بس آپ کا غسل ہو گیا پورے جسم پہ پانی بھا لیا تو پھر دوبارہ افتاری کے بعد غرغرہ کرنا اور ناک میں اوپر تک پانی چڑھانا یہ فضول عمل ہے اسے بچے ہو سکے تو اس کلیپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ